اسلام علیکم میرے دوستو سو آج کے ہمارا جو ٹپک ہے وہ نوز کے بارے میں ہے رسپیرٹری سسٹم کا پہلا پٹ ہے ہم فل ٹیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تو پہلے ہم کونکائی یا بہت لوگ اس کو کونچھا بھی کہتے ہیں تو پہلے ہم کونکائی پڑھیں گے یہ ہمارے ساتھ جو ہے نوز میں بلب ہے سمیل بلب جس کو ہم الفیکٹری بلب کہتے ہیں یہ میں نے کونکائی ڈرائی کیے تو یہ ہمارے ساتھ انٹرنل سٹرکچر ہے نوز کا ہم انٹرنل سٹرکچر پہلے پڑھیں گے پہلے ہم جو ہے انٹرنل پڑھیں گے اور انٹرنل کے بعد ہم فنکشن پڑھیں گے نوز کا سارہ فنکشن یہ ہمارے ساتھ الفیکٹری نرف ہے اس سے ہم جو ہے سمیل محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کونچہ ہے یعنی سپیریئر کونچہ ہے پھر ہمارے ساتھ نوز میں میڈل کونچہ ہوتا ہے اور میڈل کونچہ کے نیچے ہمارے ساتھ انفیریئر کونچہ ہوتا ہے کونچہ جو ہے یہ سرفیس ایریا نوز کا سرفیس ایریا جو ہوتا ہے وہ بڑھاتے ہیں اس کے اوپر جو میں نے گرین کلر ڈرک یہ ہے لینز یہ ہمارے ساتھ میوکوزا ہے تو یہ جو ہے میوکوزا کا جو فنکشن ہے وہ جو ہے اپلائی کرتا ہے یہ پر ہمارے ساتھ میرٹس ہوتے ہیں سپیریر میرٹس میڈل میرٹس اور انفیریر میرٹس جو ہمارے پاس کونچا کے نیچے جو ہے سپیس ہوتے ہیں وہاں پر میرٹس جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اب ہمارے ساتھ کونچا کے کونچا کو جو کونچائی جو ہے یہ پلورل فارم ہے اور کونچا یا کونکا جو ہے یہ سنگولر فارم ہے کونکائی جو ہے یہ پلورل فارم ہے کونکا is also called terminate okay ہم اس کو terminate بھی کہتے ہیں اب جو ہے ہمارا جو دوسرا point ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اب ہمارے ساتھ میرٹس جو ہے یہ ہمارے ساتھ سپیس ہوتے ہیں کونچا کے نیچے یا کونکائی کے نیچے جس کا function میں last میں پڑھاؤں گا میرٹس کا کیا function ہے یہ میں last میں پڑھاؤں گا کیونکہ اب now you will not be able to understand the function of میرٹس ہو کے so we will study it at the end so this is the nose root جو میں نے dry کیے پھر ہمارے ساتھ nose bridge ہوتا ہے پھر nose tip ہوتا ہے vestibule جو ہے یہ ہمارے ساتھ جب nose میں entrance کرتے تو پہلے ہمارے ساتھ vestibule ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ جو ہے nose tils ہوتا ہے پھر نظل کے بٹی جب ہمارے ساتھ oxygen اندر جاتے تو یہ ہمارے ساتھ trachea میں جاتا ہے مگر nose کے ذریعے جب ہوا جاتی ہے air جاتی ہے تو نیزو فیرنجل slit کے ذریعے جاتی ہے یہ نیزو فیرنجل slit جو ہے یہ mouth میں open ہوتی ہے یہ آسوفیگس ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہمارے ساتھ کانا جو ہے stomach تک لیٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ one to third part of the nose جو ہے اس میں hair ہے اور two third part of nose جو ہے اس میں ہمارے ساتھ cilia ہے آج جو ہے cilia جو ہے یہ ہمارے ساتھ mucos membrane کے اوپر ہوتے ہیں اور mucos membrane کے بارے میں میں نے full جو ہے detail میں topic پڑھایا ہے اب جو ہے میں یہ frontal view دکھاتا ہوں face کا frontal view اب ہم جو ہے انارٹے میں پڑھیں گے یعنی bones پڑھیں گے ہمارے ساتھ کون کون سے bones ہے نوز میں کون سے bones ہے یہ جو ہے میں نے orbit رہ کی یہ orbit ہے آنگ کا آئیس کا ہمارے ساتھ جو نوز ہے یہ بہت complex structure ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور detail میں پڑھنا ہمارا جو یہاں پر میرا جو اصول ہے وہ یہ ہے میں diagramatically پڑھاتا ہوں کیونکہ تھیوری آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے بکس میں تو یہاں پر آپ لوگ بہت سانی سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے ساتھ teeth ہو گیا یہ ہمارے ساتھ frontal bone ہے نوز کے اوپر ہمارے ساتھ frontal bone ہے یہ ہمارے ساتھ frontal sinus ہے ہم sinuses پڑھیں گے sinusitis بیماری میں جو ڈیزیز ہے sinusitis اس میں پڑھیں گے جو ہمارے ساتھ آخری ٹاپکوں میں میں سے ہے اچھا یہ ہمارے ساتھ جو ہے اتمویڈ bone ہے جو آنکوں کے پیچھے یعنی نوز کے پیچھے ہوتا ہے پھر اتمویڈ bone کے بعد ہمارے ساتھ lacrimal bone ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نزل partition ہے یہ جو ہمارے ساتھ middle bone ہے نوز کا اس کو ہم نزل partition یا نزل سپٹم کہتے ہیں نزل partition جو جو ہے رائٹ نوز اور لیفٹ نوز یعنی نوز کو partition یعنی divide کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے ساتھ سپینوڈ bone ہو گیا یہ نزل سپٹم جو ہے یہ ہمارے ساتھ دونوں نوز کو جو ہے divide کرتا ہے رائٹ اور لیفٹ میں اوکے یہ اسے ڈیوائیڈر کام کرتا ہے سپینوڈ bone جو ہے ہمارے ساتھ آنکوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس طرح نزل bone جو ہے یہ ہمارے ساتھ آپ لوگ اپنے نوز کو پکڑ لے تو یہاں ٹف bone جو ہے آپ فیل کرو گئے ہمارے ساتھ نوز bone ہے نزل cartilage ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نوز ٹپ پڑھنا ہمارے ساتھ نزل نوز میں یعنی چھت کے نوز نوز کے چھت میں ہمارے ساتھ تین bone ہے فرنٹل bone ہے تمارڈ bone ہے اور سفینرڈ bone ہے middle of nose یعنی middle میں ہمارے ساتھ کون سا bone ہے نزل سپٹم ہے یا نزل پرٹیشن ہے floor of nose ہمارے ساتھ فرش پر کون سے bones ہے ہارڈ پلیٹ ہوتے ہیں اور مگزلہ ہوتے ہیں ایکچولی ہمارے ساتھ جو floor floor of nose جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے ہمارے ماؤت کا جو ہارڈ پلیٹ ہے آپ لوگ اپنے ماؤت میں زبان جو ہے اوپر ٹچ کر سکتے ہیں پہلے آپ ایک ہارڈ bone محسوس کروگے تو وہ ہمارے ساتھ ہارڈ پلیٹ ہے اور اس کے پیچھے پھر ہمارے ساتھ سوفٹ پلیٹ ہے جس کو ہم الوا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم فنکشن پڑھیں گے یہ میٹے گرام ڈرک آرون فنکشن کے لیے کہ ہمارے ساتھ nose کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ میکوزہ ہے میکوزہ کے اوپر یہ میں نے ڈیٹیل میں پڑھایا ہوں میکوزہ آپ لوگ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا میکوزہ کیا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیگرام میں میں نے بتایا ہے کہ میکوزہ کیا ہے میکوزہ جو ہے ہمارے میکوزہ کیا فیلٹریشن کرتا ہے سیکریشن کرتا ہے مویسٹریزیشن کرتا ہے ٹیمپریچر کو بڑھاتا ہے یعنی ایئر کا ٹیمپریچر ڈیگری سینٹی کریٹ تک بڑھاتا ہے اور پروٹیکشن کرتا ہے کس طرح کرتا ہے یہ میں بڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا ون لیٹر موکس جو ہے سیکریٹڈ پڑھے بائی نوز ہے اچھا جی اب جو ہے میں فنکشن بڑھاتا ہوں جو جو میٹس کا جو فنکشن ہے اچھا ہمارے ساتھ جو ہے آنکھ میں یعنی آئیز میں لیکریمل گلینڈ ہوتے ہیں لیکریمل گلینڈ ہمارے ساتھ جو ہے سیکریٹ کرتا ہے ٹیئرز کو آنسو کو ٹھیک ہے ٹیئرز کو تو ابھی فنکشن کیا ہے میٹس کا میٹس فنکشن آف میٹس اس کے لیکریمل گلینڈ ہمارے ساتھ نیزو لیکریمل ٹیوب کے ذریعے انفیریئر میٹس کے ساتھ جو ہے آٹیچ ہوتا ہے اپروچ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو ہے نیزو لیکریمل ٹیوب کو ہم ٹیر ٹیوب بھی کہتے ہیں اور ٹیر ٹیوب جو ہے یہ ہمارے ساتھ انفیریئر میٹس کے ساتھ جو ہے آٹیچ ہوتا ہے جب ہم روتے ہیں تو ٹیر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں تو ٹیر ٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ کچھ ٹیئرز جو ہے انفیریئر میٹس میں آتے ہوئے ہیں اور انفیریئر میٹس میں ہمارے ساتھ جو ہے جو ہے میوکوزہ ہوتے ہیں اور میوکوزہ جو ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیئر ایسٹیٹک ہے اور ایسٹیٹ کے وجہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور موکس سیکریٹ کرتے تو اس وجہ سے ہم جب روتے تو ہمارے ساتھ جو ہے نوز بھی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے اب جو ہے میں دوسرے انفارمیشن آپ کو دوں کہ ہمارے ساتھ الفیکٹری نروز میں جو ہے ہمارے ساتھ سیلیا بلکل نہیں ہوتی الفیکٹری نروز جو ہے یہ صرف سمیل ایبیلیٹی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو ہم الفیکٹری بل بھی کہتے ہیں اب آجوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موکس میمبرین کے جو فنکشن ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دے کہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو فلٹریشن کام کرتے ہیں کیونکہ جب موکوزہ پر ہمارے ساتھ جو ہے سیلیا ہوتے ہیں اور وہ سیلیا جو ہے دسٹ پرڈیکل کو جو ہے وہ ایز ای ریزیسٹر کام ہون کے سامنے کرتے ہیں یعنی ریزیسٹ کرتے ہیں سیکریشن یہ ہمارے ساتھ گوبلٹ سیل میں اور سپیچیلائز سیکریٹنگ موکس گلن کے زریعہ جو ہے موکس سیکریٹ کرتے ہیں تو یہ سیکریشن کام کرتے ہیں اب مویسٹریزیشن کیس طرح کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ موکس جو ہے وہ مویسٹر ہوتے ہیں ٹھیکے موکس مویسٹر ہوتی ہیں اور اس مویسٹر کی وجہ سے ہمارے ساتھ air مویسٹر بھی ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ air جو ہے کھول ہوتا ہے تو اس کو ٹیمپریٹری بھی دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ میکوزہ میں بلڈ کے پیلیریز ہے اور ان بلڈ کے پیلیریز کے ذریعے ہم ڈیفیوزن کر کے جو ہے یہ ایئر کو ہم ٹیمپریٹ یعنی وہ آمٹ بھی کرتے ہیں ٹیمپریٹ کرتے ہیں اب ہمارے ساتھ جو ہے پروٹیکشن کس طرح کرتا ہے پروٹیکشن اس میں ہمارے ساتھ ایمیونو گلوبین موجود ہے جو اوٹی لیمفوسیڈ موجود ہے جو ہمارے ساتھ پرٹیکلز اور انٹیجن کے ساتھ جو ایمیونوز کے سامنے وہ ایمیونوٹی شو کرتا ہے ٹھیک ہے so it was all about nose یہ سب کچھ یہ میرا ساتھ جو انفرمیشن تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ چکی ہوگی آ چکی ہے so please share it with your friends with college friends and like it subscribe it and that's okay good bye